موسیقی آئین آف کا ایک اور جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ظہوری ہے جس سے کہ محجد میں استحقام آئے گا لیکن آئین آئین آف کی ٹرنز جو ہوں گی جو کوئی اتنی آسان تو نہیں ہوں گی پاکستان ایک نئے آئین آئین آف پروگرام کرنے جا رہا ہے ہمیں بہت زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے تحفظات ہے پہلے تو یہ حکومت مینڈیٹڈ حکومت نہیں ہے اور یہ جلبازی میں انہوں نے بہت سارے پہلے بھی غلط محایدے کیے سولہ ماہ کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں جو ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ روپیہ مستحقم ہوا اور مستحقم رہا ان ٹیرم دور میں بھی روپیہ کے مستحقم ہونے سے معیشت مستحقم ہوئی ہے اسلام علیکم آپ دیکھیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں محمد مالک ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایسا ملک جس کا سٹینڈ بائی اگریمنٹ آپ ایک کنکلوجن پہ پہنچ رہا ہو آئی ایم ایف کے ساتھ اور روز ہیڈ لینز لگ رہی ہوں وزیر آگے بڑے خوشی سے بتا رہے ہوں بس جی اپریل میں ایک بلین اور بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ بڑی جلدی دوسرا آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بن جائے گا جیسے it is something very brilliant very good اگرچہ یہ ایڈمیشن ہے کہ ہماری جو سبسکوینٹ گورننٹس ہیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہوئی ہیں اور وہ کام اور وہ ریفارم جو ان کو تیس سال میں چالیس سال میں کرنی چاہیے تھیں وہ نا کرنے کا خمیازہ آپ اور میں بھوگت رہے ہیں لیکن یہ واحد ملکہ شاید جہاں پہ ملکہ وزیر آزم اور وزیر خزانہ اور کیابنٹ کے دوسرے ممبر بخے فخریہ انداز میں کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ نے پہلے بھی بڑا successfully conclude کیا تھا آئی ایم ایف پروگرام یہ نہیں بتاتے ہم گے کیوں تھے اس میں اب بھی ہمیں اس امید پہ لگایا جا رہا ہے کہ جی اب نیا آئی ایم ایف پروگرام ہوگا سخت ہوگا سب کچھ ہوگا بڑی سخت نہیں ہوں گی مگر انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی going to آئی ایم ایف means abject failure of all the governments اور خاص طور پر جو پشلی دو تین ہوتی ہیں but that is a different story آج سب سے important بات یہ ہے ہم سارے فسے میں ہیں چھے ججز کے خطوں نے کیا کیا زداری صاحب جا کے آرنی چیف سے ملے تو کیا گلانی صاحب کی chairman senate کی بات ہو رہی تھی ہم وہ گاڑییں دیکھتے ہیں مرسلیزوں کے کافلے آفرے جا رہے اور پرتی ہیں ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی ہے خوفناک رپورٹ ہے یہ دوزار تئیس کی جس پہ آپ انہوں ریلیس کیا ہے اس میں بتایا کہ ایک کروڑ اور پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے پہلے ہی ہمارے چالیس فیصد یعنی یہ قریباً دس کروڑ لوگ پہلے ہی سطح غربت سے نیچے یہ غریب سے غریب پرین لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو تیسرے وقت کے کھانے کا نہیں پتا اس میں غریب نہیں ہے اس میں لوڑ میڈل انکم کلاس نہیں ہے اس میں پھر میڈل کلاس نہیں ہے اب تو میڈل کلاس بھی غریب کے ساتھ ہی ٹاچ ہوئی ہوئی ہے سو یہ اتنا بڑا کرائسز ہے جو ایک ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس ہوتا ہے ناظرین کہ اس میں آپ کا ہیلتھ ایڈوکیشن یہ تمام انڈیکیٹرز کی بیس پہ کیا بحیثیت قوم کھاں کھڑے میں ہم ایک سو تیرانوے ملکوں میں سے اب ایک سو چونسٹھوے ملک آگئے ہیں لوگ اس بریکٹس میں اور مجھے اس نے ہیٹ نہیں کیا تھا اچھا وان سکسٹری تھی کہ آگئے ہیں چلیں جب میں نے یہ پڑا کہ زمبابوے اور ہیٹی ہم ان سے بھی نیچے ہیں آمین آئی کود نونٹ امیجن کہ ہم اس حالت میں ہوں گے کہ زمبابوے ہیٹی سے بھی نیچے ہوں گے اور ایک نومک گروہ ہماری ایک اشاریہ آٹھ فیصد جو ایکشوال ہے انفلیشن ہماری مہنگائی چھبیس فیصد اگلے سال کی ایک نومک گروہ ہے وہ بھی ورلڈ بینک کے نزدیک دو اشاریہ تین فیصد ہوگی لیکن آبادی ماشاءاللہ دو اشاریہ چھے فیصد یعنی کہ ہماری آبادی ہماری ریسورسز سے بھی بہت سپیڈ سے بڑھ رہی ہے سو نو میٹر ووٹ بھی دو پھر بہیس اس ملک میں کیا چل رہی ہے او جی انفلی وارڈ کا پھڑا بہت چل رہا آج کار وہ کہتے ہیں جی سینٹر والے کہتے ہیں ہم کیا کریں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں انہوں نے شاید پندی کو بھی کنونس کر دیا کہ جی انفلی آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا اس پہ پیبلز پارٹ یا دوسرے ہی دم کھڑے ہوگے ہیں کہ یہ پروvincial اٹرومی ہم نہیں چھوڑیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پروvinces کا شیر دے دیتے ہیں تو ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس انٹریس پیمنٹ دینے کے پیسے بھی نہیں ہے تو یہ روائز کریں ہم 57.5 58% کہتے ہیں ہم نہ دیں سوبوں کو یہ 40 45 پلے ہیں کہاں جائے گا ایم اف کا پروگرام بھی آ رہا ہے یہ تمام چیزیں ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جانے والے دن ہمیں بتاتے ہیں سو بھی تھوٹ آج ہم زہمت دیں کہ ڈاکٹر حفیث باشا صاحب کو فارم افیدل مستو فانس ان کام افیرز بٹ ہی لائکسو ٹیک پرائی ڈاکٹ کہ وہ ایک استاد ہیں اور اکانومی پڑھاتے ہیں سو منسٹری کو ان کے تنا زیادہ لفٹنے ہی کرا تھے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت نکالنے کا جی اسلام علیکم اسلام علیکم سر سر یہ بتائیں پہلے تو ایم ایف آپ کا میں آرٹیکل پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ چھ بلین کے قریب ہو جانا چاہیے دو بلین ہمیں ایک نومک پلان وغیرہ کے تحت مل جائے بنگلہ دیش موڈل پہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے لگتا ہے کہ ہو جائے گا ہم کیا ایک سال مہنگائی کبھی گورنمنٹ کہتی جی کم ہوگی پہلے سے کم ہوگی ہے انٹرسٹ ریٹ میں کمی آئے گی نہیں آئے گی یہ مجھے بتائیں کہ آنے والا سال آپ کو کیا لگ رہا ہے رحمان الرحیم ماشاءاللہ سب سے پہلے تمہیں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت مناسب اور بڑا بیلنس انٹرڈکشن دیا ہے اور اس سے ہمارے ڈسکشن میں ایک طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آگے بڑھنے میں سہولت ہو گئی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اگلے سال کیا ہو سکتا ہے ورلڈ بینک آئے میں اور دوسرے اداروں نے بھی کچھ فورکاسٹنگ کی ہوئی ہے اور کافی ڈپریسنگ ہے مگر میں یہ کہتے چلوں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں یعنی کہ تین سال والا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلیٹی میں پھر سے واپس جاتے ہیں جو پچھلی مرتبہ ہم دوہزار انیس میں گئے تھے اور بری طرح سے وہ فلاپ ہوا تھا دوہزار تئیس میں ختم ہوا تھا اب یہ دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ ہم کیا کامیابی کی طرف جائیں گے دیکھئے یہ پروگرام جو اس مرتبہ آ رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے یہ نہائیت سخت ہوگا آئی ایم ایف بھی آپ سے تنگ آ چکا ہے چوبیس مرتبہ آپ جا چکے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک حالات سمبلین نہیں ہیں اور ریزاربز کھینچ کھانچ کے آپ نے امپورٹس کو بلکل بری طرح سے کمپریس کر کے آپ نے اپنے ریزاربز کو اسی طرح سے آٹھ اور صرف عرب ڈالر پر رکھا ہوا ہے آپ دیکھئے ہوگا کیا ہوگا یہ کہ آئی ایم ایف کی پروگرام میں جب آپ جائیں گے تو آئی ایم ایف اب یہ کہے گا بھائیے آپ نے جو امپورٹس پر جو فیزیکل کنٹرول لگائے ہیں یہ بلکل وائیلیشن ہے ہمارے ساتھ اگریمنٹ ہوا تھا کہ مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ پالوسی ہوگی واپس جائیں گے دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے آپ میں خیمتیں بڑھائیں مگر اس کے نتیجے میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے اب آپ کو پھر سے سیکنڈ تھرڈ راؤنڈ پر جانا پڑے گا بے تہاشہ اضافہ گیس میں اور بجلی کی نرخوں میں تیسری طرف آپ کو اپنے ٹیکس میں ریونیوز میں اگلے سال ٹیکسیشن کے تھرو ایڈیشنل ٹیکسیشن کے تھرو کم اس کم ہزار سے بارہ سو ارب ایکسٹرا جنریٹ کرنے پڑیں گے اور اس میں یقیناً ایک حصہ ہوگا کہ آپ نے پیٹرولیوم لوی کی وجہ سے سیلز ٹیکس کم کر دیا تھا اب سیلز ٹیکس کو نارمل لیول پہ لے جائیں یہ چیار پانچ چیزیں اگر آپ ملا لیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورل بینک کہہ رہے ہیں کہ افرات ایزر کی رفتار اگلے سال پندرہ فیصد ہو سکتی ہے ایسا غیر ممکن ہے ہم سب خوش ہوں گے اگر اللہ کے فضل سے یہ اٹھارہ بیس یا اکیس فیصد کی رینج میں رہے جسمی کے امکانات مجھے لگتے ہیں کہ زیادہ ہے کمی افرات ایزر میں نہ ہونے کے برابر بھی ہو سکتی ہے تو اگر یہ سیچویشن ہے تو پھر جو ہم سن رہے تھے جی کیا سرائیہ ہو رہی تھی کہ جی لگتا یہ ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ہے بینک انٹرسٹ یہ آنے والے سال کے اندر کوئی دو چار پاسنٹ پہ گر سکتا ہے بلکہ ہمیں تو میں تو ایک دو سینے بینکر سے کہہ رہا تھا وہ کرتا ہے شاید سال کے اندر تک کوئی پندرہ سولہ پاسنٹ پہ آجائے تو پھر وہ تو مجھے ہوتا نظر نہیں آتا جی بات دراصل یہ ہے کہ آئین میں دو ہتیار بہت زیادہ استعمال کرنے کا شوقین ہے مختلف ملکوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی پاسٹ میں یہ ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ یعنی روپے کی خدر کو نمائیت طور پر کم کریں تاکہ آپ کے انپورٹس میں کمی آئیں اور ایکسپورٹس میں کچھ سٹیملس ملے دوسری طرف وہ انٹرس ویٹس کو اس لیے کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں کہ افراد زر میں کچھ کمی اس کے نتیجے میں آئے مگر ہم جیسے ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سرسود کو بڑھا دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کا جو برزوں پر سود دینے کا جو اماؤنٹ ہے ڈیٹ سروسنگ کا وہ بے تہاشا پڑ جاتا اب آپ سوچئے اس سال شاید نو ہزار ارب سے بھی زیادہ ہو تو اس کے نتیجے میں منی سپلائے میں تو اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے تو یہ نامناسب پالیسی ہے صحیح یہ فگر ٹھیک ہے ایک پرسنٹ انکریز ان مارک اپ تریباً چار سو چھا سٹھ ارب روپیہ ہمارے انٹرس پیمنٹ کے اندر ایڈ کرتا ہے یا سیڈاز تقریباً پانچ سو ارب کے خرید کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور چیز میں آپ سے کہہ دوں یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ باہر سے ڈالرز کی فینینسنگ کم ہو گئی ہے بہت کم تو اب آپ کو زیادہ روپے فینینسنگ کرنی پڑ رہی ہے مجھے چیز بتائیے ڈاکسر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پرائیسز بڑھیں گی یوٹیلٹیز کی بجلی کی گیس کی اس کی پھر ہم بات کر رہے ہیں انٹرس ریٹ نیچے نہیں آئے گا اگر انٹرس ریٹ نیچے نہیں آتا ہے یہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو کاروبار کے لیے تو پہلے ہی بہت مشکلات ہیں اور اگر کاروبار اور مشکل ٹائم پہ حالات سے گزریں گے تو ٹیکسیشن کہاں سے زیادہ آئے گی یہ تو کانٹرڈکٹری ہے وہ پھر ٹیکسیشن کہاں سے بڑھائیں گے اور ایکسٹر آرڈنری اگر آپ دوسری ایکسٹر سورسز کہتے ہیں تو اگری کلچر وغیرہ سے کتنا آپ نکال لیں گے اگر انڈسٹری یا ریٹیل کمرشل سیکٹرز نہیں چلیں گے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس کے نظام میں جو کمی ہیں ریونیوز کے لحاظ سے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے ایک شعبے پر بے تہاشا بوجھ دالا ہوا ہے آپ نے ہمارے سنتی شعبے پر پانچ گناہ بوجھ دالا ہے جو باقی سیکٹرز پر ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو پھیلانا ہے اور میں آپ کو ایک اگزامپل دے جاتا ہوں اگر آپ پروپٹی پر بے شمار ٹیکسز ہیں کیپٹل گینز ٹیکس ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے پروپٹی ٹیکس ہے سٹم ڈیوٹی ہے بغیرہ بغیرہ ان سب پہ بے شمار مرات اور چھوٹیے ہوئے ہیں صرف پروپٹی امیر گھرانوں کے ان پہ اگر مناسب ٹیکس لگائیں تو آٹھ سو سے نو سو ارب تو یہیں سے آپ اٹھا سکتے ہیں دوسری طرف آپ کا جو ذریع شعبہ ہے وہاں ماشاءاللہ ایک فیصد جو کا فارمرز ہیں ان کے پاس سب سے اچھی زمین جو پاکستان میں ہیں جس میں ایریگیشن ہیں وہ پوری فارم ایریا میں اس فیصد ایک فیصد کے پاس ہے اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں دو ارب روپے جبکہ ان کی آمدنی ہزار ارب سے بھی زیادہ ہے پاکستان کی نظام مجھے آپ کا ایک آرٹیکل یاد ہے آپ نے اپنے آرٹیکل میں آپ نے اپنے آرٹیکل میں بتایا تھا ہمیں کہ اٹھائیس سو ارب انکم تھی اور صرف دو بلین دو ارب دیا گیا ٹیکسز میں اگری کلچر کی یہی تو پرابلم ہے بات یہ ہے کہ نائنٹی سیون میں جب میں کچھ ارسے کے لیے حکومت میں تھا ہم نے اگری کلچر انکم ٹیکس لے آئے تھے پنجاب میں خاص طور پر آپ کو سنکے حیرت ہوگی کہ وہ ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ تین سو روپے فی ایکڑ ہے اور اس وقت کم از کم جو نیٹ آمدنی ہے سارے خرچوں کے بعد اور ٹیننٹس کو وغیرہ وغیرہ کوئی دینے کے بعد ایک لاکھ پچیس ہزار کم از کم ہے تو دیکھئے یہ نظام سر اس پر ایک بات پسائیں گا بات پسائیں گا ڈاکسر سوری فور دینٹرونشن جب آپ یہ ٹیکس ہی بات کرتے ہیں تین سو سہے ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں پچاسی فیصد لوگ وہ ہیں جن کا بارہ اکر سے کم پلوٹ ہے زرائی زمین کا وہ بچائرے کیا ٹیکس دیں گا ہم دیکھتے ہیں بھی ہیں فارمرز لائنوں پہ لگے ہوئے ہیں کھاد کے لیے برا حال ہے عام طور پہ تو کسانوں کا لیکن آپ کا جو یہ فگر ہے بڑا خوفناک ہے کہ بیسٹ زمین مجھے بتائیے یہ ٹیکس کا والیو ماک کیا کہہ رہے ہیں تین سو سو پر اکر پر سال پرچیس اکر زمین ہو جس کے اوپر ٹیکس لگے گا صرف ایک فیصد مشکل سے کھینچ کھانچ کے دو تین فیصد فارمرز پہ لگے گا اور اس کے باوجود آپ کو چار سو پانچ سو ارب ملیں گے تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے فارمرز پر ٹیکس لیکن سر یہ بتائیں یہ کیسے ہو ایک کیسے ہوگا جب ہمارے پارلیمان کے اندر فارمرز اور ادھر سے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود ذمہ دار ہیں رورل ہیں نیشنل اسیمبلی دیکھ لیں اس میں سارے فارمرز ہیں یا وہ گناہ اگا رہے ہیں یا گناہ خرید رہے ہیں یا شگر ملز والے ہیں یا کسان ہیں اور وہ بڑھیں تو پھر یہ پالسی کیسے آئے گی اراصل یہ ہے کہ ہمارے آشرفیہ نے نظام پر جیسے کہتے ہیں کمٹرول بہت زیادہ ہے سیاسی طور پر معاشی طور پر پالسیز کے بننے میں اور صرف اس میں آپ کے زمیندار یا سرمایہ دار نہیں ہیں دوسرے طبقے بھی ہیں اور اس کے نتیجے میں یا آپ دیکھئے کہ پاکستان میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ سارے مرات ملالیں فائدے ان سبسیڈی فیمتیں ٹیکس نظام میں چھوٹ تو اس وقت پاکستان میں ہمارا آشرفیہ جو طبقہ ہے کم از کم پانچ ہزار ارب کے فائدے اٹھا رہا ہے دیکھئے یہ سسٹینبل نہیں ہے ہم تو بس یہی ہوپ کر سکتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں انلائٹنڈ سیلپ انٹریسٹ بھی تھوڑا سا پریویل کرنا شروع ہو جائے میں آپ کو ایک بڑا خطرناک مجھے پریشانی ہے ابھی ہم نے ایک ریزل نکالا ہے اسٹیمیٹ کیا ہے آپ کو بتا ہے اس وقت پاکستان میں بیکار نوجوان کی تعداد کتنی ہے نہیں سر بتائیے دو کروڑ دس لاکھ اور یہ دو گناہ ہوئی ہے پچھلے پانچ سال دو کروڑ نو جوان سے زیادہ نو جوان پارخ ہیں آئیڈل they have given up on jobs they are just sitting there تو یہ تو ایک ایکسپلوسف پاور پاورڈر کیک بن گئے ہیں یہ تو ایکسپلوڈ ہی کر سکتا ہے اگر اس پہ نہ کچھ کیا گیا تو وہی تو ایرپ سلکوں میں تو اسی سے شروع ہوا ہے تو سیلپ انٹریسٹ پہ ذرا سوچ لیں ہمارے جو امیر طبخہ ہے اور contribute کریں اور یہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم چینی اور جی ایسے آئیٹموں پر ٹیکس لگا لیتے ہیں مگر جو زمیندار جس کے پاس پانچ سو ایکر زمین ہے وہ ٹیکس نہ دینے کے برابر ہیں یہ تو جی سر ایک میں نے بڑا ایک بحث چیلوری ایسے ایک ملک میں کہ جی این ایف سی ایوارڈ ان فاکٹ یہاں پہ یہ بھی آ گیا تھا اس سب تک پہنچ گئی کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ بھی انسسٹ کر رہی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو ری وزٹ کیا جائے ان کو کنونس کر دیا گیا ہے اور اس پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ فال آؤٹ بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ پہ بھی خطرہ آ سکتا ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے دماغ میں ایک بات اٹک کی تھی جب آپ نے کہا کہ ای ایم ایف یہ کہے گا کہ ڈالر آپ کا مارکٹ ویلیو پہ ہو اور وہ اس وقت چل بھی رہا ہے صرف ابھی تھوڑے دن پہلے گورنمنٹ سیکس کی ایک رپورٹ آئی اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر روپیہ الڈی بیس فیصد اپنی اصل قیمت سے تو آلرڈی یہ گورنمنٹ سیکس کہہ رہا ہے کہ ہم منڈر ویلیوڈ ہیں تو یہ ذرا مجھے سمجھائیے یہ کیسے پھر ہو رہا ہے دیکھ بات ہوتی تو مجھے یہ بتائیے کہ کیوں سٹیٹ بینک فیزیکل کنٹرول استعمال کر رہا ہے ہمارے ایمپورٹس کو روپ میں میں اور یہ واضح طور پر انسٹرکشن ہے کہ ایل سیز will only be honored if the ایکسچینج فنڈز are available یہ تو بیرنسنگ بلکل mathematically کی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا تجارتی خسارہ artificially صرف ایک ارب ڈالر پہ ہیں تو یعنی کہ اس وقت position یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کا currency overvalued ہوتا یا undervalued ہوتا خاص طور پر undervalued اگر ہوتا تو پھر آپ کو یہ ہتوڑا جو ہے فزیکل کنٹرولز کا کیوں استعمال کرنا پڑا اس تک ہماری ریل ویلیو ہے یہ جو ویلیو ہے یہ جو چل رہا ہے دو سو اٹھتر سمتھنگ بات ہے پڑا سمتھنگ تو ریپورٹ میں ہے وہ تین سو دس روپے سے بھی زیادہ کچھ تھا تو پھر یہ تو اگر جب آپ کا نیا ایگرمنٹ ہوتا ہے اور ٹوٹل ڈی ریگلیٹ ہوتی ہے مارکٹ پھر ظاہر آئی ایم ایف کی شرائط ہوں گی کہ آپ ایمپورٹ کپریشن بھی بند کریں ایمپورٹ کھولیں آنے دیں تو پھر تو بھی بھی پھر تو ہمیں ایکسپیکٹ ہوگا کہ یہ سپائک کرے گا یہ قیمت بڑے گی پھر تبارہ ڈالر اور مہتر ہوگا بہت زیادہ موجود ہے دیکھئے اس کی نتیجہ میں ایک اور بہت ہی افسوسنا ہے آپ ہمارے ایکسپورٹرز بچارے ان کے حالات دیکھئے روپے کے خدر میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی کہ انہیں کم روپے مل رہے ہیں ڈالر پر دوسری طرف ان کے جو کاؤسٹ پروڈکشن ہے اس میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے آپ نے جو سبسیڈی دی تھی الیکٹرسٹی ٹیریف پر وہ آپ نے بھی ڈڈرو کر لی گیس کے خیمت میں بے تہاشا اضافہ تو ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ بری طرح سے سکویز ہو رہے ہیں اور اگر رائس کی ایکسپورٹ نہیں بڑھتی تو اس وقت آپ کے ایکسپورٹس بری طرح سے گر چکے ہوتے ہیں سر آپ کے میں دو مختلف آرٹیکلز پڑھ رہا تھا اس کے اندر آپ نے دو بڑی انٹرسنگ سیجیشنز تھی ایک میں ایک تو میں ایک ایک اکانومی کی ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کی جہاں پہ انہوں سنٹالیس ارب ڈالرز کے صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی ہیں ان کی منسٹری تقریباً دس فیصد ریایت ان کو دینے کی ریکمنٹ کر رہی ہے بجلی اور سستی کرنے کی ہمارے ارم ریجن میں تقریباً آٹھ سے نو سنٹس کا ہے کلو ووٹ آر ہمارا تقریباً اٹھارہ سنٹس کا ہے آپ کا ایک ایک ارٹیکل میں پڑھ رہا تھا اس میں آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش شاید کوئی سکیم ہے کہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کا فارمولا ہے کہ جو زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے اس کو بہتر ایکس ایکسینج ریٹ دیتے ہیں ویلیو ایڈیڈ سامتنگ وہ کیا چیز ہے دیکھئے میں دین تو یہ کہوں کہ یہ سکیم جب میں یونائٹڈ نیشنز کا اسسسٹنٹ سیکریٹری جنرل تھا تو سارا ایشیا پیسیفک میرے انڈر تھا بنگلہ دیش پرانیمیسٹر تھی ہم نے یہ سکیم بنائی تھی اس یہ سکیم کا جو روح ہے وہ ہمارا نائنٹین سکسٹیز کا ایک بہترین سکیم تھا ایکسپورٹ کے لیے جس کا نام تھا بونس واؤچر سکیم وہ سکیم کی وجہ سے ہمارے انڈسٹری میں اضافہ ہوا اور پہلی دفعہ ہمارے ٹیکسٹائیل کے ایکسپورٹ شروع ہوئی دیکھئے ہم بے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ روپے کی ارننگ بڑے ہمارے ایکسپورٹرز کی اب ہم جب ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کرتے ہیں تو چونکہ ہمارے انپورٹ بھی بہت سے آئیٹمز کی ہیں ایکسپورٹ کے لیے تو نیٹ گین کم ہوتا ہے تو اس لیے روپے کے جو اچھے ایکسپورٹز ہیں یعنی جن کی ویلیو ایڈڈ زیادہ ہے یعنی کہ گارمنٹس بغیرہ ان کو دس سے بیس پیسد دیتے ہیں ٹاکا ایکسٹرا ڈی ایکسپورٹ اور جو نئے ایکسپورٹز ہیں اور جو نئے مارکٹس میں ایکسپورٹ جا رہے ہیں ان کو بھی دو سے بیس پیسد دیتے ہیں ٹاکا ایکسٹرا یہ سکیم بہترین طریقے سے چلی ہے مجھے اس بات کا فخر ہے اور اللہ کا شفضل ہے کہ آج بنگلدیش کے ایکسپورٹز ہم سے تقریباً ڈھائی گناہ ہو جائے ہیں یہ بھی پوچھنا ہے ڈاکسٹر آپ سے ڈالرز کا کیا ہوگا مہنگائی کا اور کوئی ریلیف ہوگی نہیں ہوگی مہرے ساتھ موسیقی سر یہ بتائیں آپ آج ہاں نیف سی کے اوپر جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بڑی بہت سیل رہی ہے ایک بڑا اچھا آرٹیکل آرٹیکل یہ مہرہ سرفراس کا بھی میں ڈان میں پڑھ رہا تھا نیف سی یہ اور نے ڈیسیکٹنگ ڈیبیٹ اراؤن ڈاورڈ اس میں ڈاکٹر سمائل مفتا کی آرگومنٹس بھی ہیں ان کا آپ کا بھی ان کو انہوں نے انٹیویو کیا ہوا ہے ایک اور بھی اکانومیسٹ نے ان کا بھی کیا ہوا ہے میں جب مفتا صاحب کے دو تین پوائنٹس شیئر کر دوں آپ تو ہیں اس لئے آپ کا فائدہ اٹھائیں گے مفتا صاحب نے آرگومنٹ یہ دیا ہوا ہے کہ ساٹھ فیصد کے قریب چلا جاتا ہے پروونسز کو اور اس کے پاس سرکار کے پاس تو بھی پیسہ نہیں بجتا انٹریس پیمنٹ کے لیے بھی بجتا اور سرکار فیڈل گورننٹ نے سات خرب روپیہ اکٹھا کیا لیکن بانڈنے موننے کے بعد اس کے پاس بچ گیا صرف تین خرب پروونسز نے پچھلے دس سال میں اپنے ڈیویلپنٹ ایکسپینڈیچر میں تین سو بیالیس فیصد اضافہ کیا ہے اور انہوں نے ایک فگر دیا کہ انہوں نے اکٹھا کیا ٹیکسز میں چھاڑے ساڑے چھے سو مگر خرچہ پانچ خرب اور صرف اے اور پروپری سے صرف ایک سو پچیس چھبیس بیلین انہوں نے اکٹھا کیا اور جہاں پہ پارک جیسے آپ نے بھی کہا تمام لوگوں کی امیر لوگوں کی وہیں پہ ویلس پارک ہوتی ہے سب کچھ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ این ایف سی کا واپس رسٹور کر دیں فورٹی تو فورٹی فائی پرسنٹ کے اوپر تاکہ فیڈل گورنمنٹ کے اندر ہو آپ کا میں جس میں آپ پڑھ رہا تھا اس میں آپ آپ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا تو قطغن یہ ہے کہ پروونسز کو اجازت دیں کہ یہ خود اپنے کرزے اٹھائیں ایسا ان کی ڈیپٹ فری زندگی ہے ان کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے انڈیا کی آپ نے ایگزامپل دی کہ انڈیا میں بہت زیادہ وہ کرزے اپنے لیتے ہیں اور اسٹیٹس اپنا کام کرتی ہیں لیکن ہماری آپ ایک مسئلہ ہے پارشنہ صاحب میں اس پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں اب ایک صوبہ جس کو عثمان بزدار صاحب چلا رہے ہوں یا اسی طرح بہت میں ایکزامپل دے سکتا ہوں اس صوبہ کی گورنمنٹ کے پاس اگر رائٹ ہو کہ دائیں بائیں سینٹر سے چائنہ سے امریکہ سے برزیل سے کرزے اٹھا لے تو وہ تو شاید how will it work how does it work کہ جب اتنا ویک گورننس سٹرکچر ہو اور وہاں پروونسز کو بھی کھولی چھٹی دے دیں تو پھر تو ایک نیا کیاوس نہیں ہو جائے گا بسم اللہ آپ نے بہت ماشاءاللہ بہت صلیخے سے یہ بات کی ہے ان ایف سی کے بارے میں یہ سنسٹیو ایشو ہے دیکھئے ہم ہر وقت ہندوستان کی تعریف میں مبتلا رہتے ہیں مگر آپ کو ریالیٹی بتاؤں آج ہندوستان کا جو سالانہ بجٹ خسارہ ہے وہ نو سے دس فیصد ان کے جی ڈی پی کا ہے یہ بہت ہی انچا لیول ہے ہمارے ہاں کھینچ خانچ کے ہم سات آشاریہ سات تک پہنچے ہیں ان کے یہاں تقریباً دس فیصد تک وہ جا چکے ہیں اور ان کا جو جو پبلک ڈیٹ ڈی پی ریشو ہے وہ پچاسی فیصد سے بھی زیادہ ہے ہم سے دس بارہ فیصد زیادہ وہاں آؤٹ آف کنٹرول ہے پبلک فینائنسز اور ہمیں یہ مجھے جو پرابلم نظر آیا ہے اور وہ میں چونکہ ہم آئین کی عزت کرتے ہیں ہمارے لئے آئین سب سے امپورٹنٹ ہے اٹھارمی ترمین میں ایک بہت بڑا کلاوز لگایا گیا ہے جس کے تحت جو شیئر ایک آوارڈ میں کیا گیا ہے اگلے آوارڈ میں وہ کم نہیں کیا جا سکتا ہم نے ساتھ میں این ایف سی آوارڈ میں جو اس وقت ابھی تک چل رہا ہے نو سال زیادہ چل چکا ہے اس میں ہم 57.5% پروانسز کو دیتے ہیں فم ڈیوزیبل پول آف ٹیکسز وہ 57.5% انلیسٹیٹیوششنل امینڈمنٹ جو طریقہ چپ چاپ سے فیڈل گورنمنٹ نے افتیار کر لیا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ پرسنٹیج تو آئینی طور پر کم نہیں ہو سکتا تو کیا ہمیں ایسا نہ کریں کہ ڈیوزیبل پول کو ہی چھوٹا کردیں اور وہ کر لیا ہمیں یہ پیٹرولیوم لیوی کیوں لائے ہیں ٹیک پیٹرولیوم لائے ہیں لیوی اس میں سیلس ٹیکس کم کر دیا ہے اور اس سال پروونسز کو پانچ سو عرب آلریڈی کم مل رہا ہے اور اب اس کو فردر اس طرح کے طریقے اختیار کیا جائیں گے دوسری طرف جو مناسب ہے وہ خرچے ٹرانسفر کریں فیڈل گورنمنٹ نے جو اٹھارمی ترمیم کے تحت جو ٹرانسفر ہوئے تھے فنکشنز وہ ٹرانسفر ہی نہیں کی ہیں اب وہ ٹرانسفر کریں اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ ایک انسینٹیف کا نظام لائیں جو نائنٹی سکس کے آوارڈ میں میرا ہاتھ تھا اس وقت ہم نے یہ کیا تھا کہ انسینٹیف دیا تھا کہ جو بھی پروونس ریونیو بڑھائے گا اگر سو روپے بڑھاتا ہے تو اس کو اس سال دو سو روپے دیں گے فسکل انسینٹیف وہ انسینٹیف باپس لائیں دیکھئے بہت سے طریقے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پروونسز آل سیڈن دن آر ویل بیہیوڈ پورو تو کرنا چھوڑیے وہ سرپلس جنریٹ کرتے ہیں اور اس سال پہلے چھے میں نے میں تین سو ارب کے خریب جنریٹ کیا ہے تو بیٹھ کے اب آپ گیاروہ انیف سی کنوین کریں اس لیے کہ آٹوان نووان دسوان فیل ہو جائیں نئی حکومت کنوین کریں اور کوشش کریں ایک اچھا نیا انیف سی آوارڈ لائیں یہ بہت ضروری ہے پاکستان کا فیڈرلیشن شود not be threatened in any way and we have to observe the rights and powers and responsibilities in the constitution لیکن ڈاکسر آپ کا ہی آرگیومنٹ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے ڈیفینس اس قسم کی چیزوں کو ہینڈل کرے عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا یہ پروونس کا کام ہے اگر پروونس اپنے یہ خرچے جو سرپلس بھی کریں یا دوسرے خرچے جو یہ پانچ کھرب انہوں نے خرچے میں ہیں اگر انہوں نے ایڈکیشن پہ لگا ہوتا اگر ہیلتھ پہ لگا ہوتا تو آج پھر ہم ایک سو چونسٹھوے نمبر پہ کیوں ہیں آج ہم ہیٹی اور زبابوے کے نیچے کیوں ہیں کلیرلی جو پروونسز نے اگزسٹنگ فنڈز ہیں یا تو کھائے گئے ہیں یا صحیح نہیں لگائے یا کپیسٹی کی وجہ سے الٹ گئے ہیں تو پروونسز کس طرح ہم کہیں کہ جی پروونسز بڑا زبدست کام کر رہے ہیں پھر یہ ہیومن ڈیویلپن انڈیکس کیوں اتنا نیچے ہے کیوں گھنگت سے نیچے بہت مناسب سوال کیا ہے دیکھئے ہم یہ صرف شہر کی بات کرتے رہتے ہیں مگر آپ کو یہ شاید علم ہوگا کہ دو ہزار سترہ اٹھارہ کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ کے ریونیوز میں تقریباً ڈھائی فیصد آف جی ڈی پی کمی آئی ہے ان کا فسکل ایفٹ کمزور ہو گیا ہے اس کے نتیجے میں جو ٹرانسفر ہم کر رہے ہیں پرسنٹیج اوپ ڈی ڈی پی ٹرانسفر ٹو پروونسز کم ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور نہیں چیز ہوئی ہے کہ پچھلے پانچ چھ سال میں ایک چینج ان پریورٹیز نظر آئی ہے ہمیں پروونسز میں اور وہ یہ کہ ان کا رجحان زیادہ سہت کی طرف ہے اور تعلیم کی طرف کام ہے دونوں ملا لیں تو خرچہ وہ یہ تقریباً سر مجھے اب یہ بتائیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تھری پوائنٹ ٹو آف دی جی ڈی پی سے ہماری انویسمنٹ ان ایڈوکیشن اینڈ ہیلتھ ٹو پوائنٹ نائن پہ آ گئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایڈوکیشن نے کمی آئی ہے ہیلتھ میں اضافہ ہے تو اب کبنگ بیک جو آپ نے بڑی علامی خبر بتائی ہے کہ یہ حالات ہیں یہ کاروبار کے حالات ہیں اس میں آپ دو کروڑ دس لاکھ بچے وہ ایڈوکیٹڈ ہیں بچے بچیاں اور یہ نمبر ڈبل ہوا ہے in the last five years تو پھر آپ کو یہ کیا سین نظر آ رہا ہے یہ تو it's a very very dangerous mix یہ تو بلکل TNT social TNT لگ رہا ہے مجھے یہ میں آپ سے کیا کہوں مجھے نفسوس ہے کہ دیکھئے جو پاکستان بھر میں بے روزگاری کا پیمانہ جو ہے وہ کوویٹ سے پہلے چھ ساڑھے چھ فیصد تھا اب ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ گیارہ فیصد سے بھی زیادہ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اس وقت بے شمار ہمارے ورکرز ایسے ہیں جو کمپلیٹلی بے روزگار ہیں یا انہیں بڑے مشکل سے دہاری پر کچھ تھوٹا موٹا کام ملتا ہے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ تنخواہوں میں آپ افراد زرگ جو لیول ہے اس کو کم کر کے دیکھیں تو ریل ویجز پچھلے دو تین سال میں پچیس فیصد گر چکے ہیں یہ ہیں حالات اب ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے ہم جیسے پروفیسر لوگ جن کی زندگی گزرتی ہے ریسرچ میں آپ نے ٹھیک کہا کہ کچھ کوئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہم جیسے لوگ آئے تھے ایک دو مرتبہ بات یہ ہے کہ حالات ملک صاحب میرا اندازہ یہ ہے کہ تاریخ میں یہ ایک بہت ہی خراب اور بہت ہی پریشان ان معاشی حالات ہیں پاکستان کی اور اس کو کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے ہماری سیاسی طاقتوں کو مل جل کر بیٹھ کے آگے بڑھنا چاہیے ابھی تو وقت ہوا ہے چھوڑ سی بریکر بریک کے بعد آکے میں نے پوچھتا ہے ان سے کہ سب سے بڑا طبقہ یہ دکاندہ ریٹیلرز کا ہے جو اکانومی کی جوہاری جی ڈی پی کا بیس فیصد ہے لیکن بینک ڈیپوزٹ دیکھیں فائی فیصد ٹیکسیشن ہارڈلی لیس دن ٹو پرسنٹ ان پہ کوئی ہارڈ ڈال سکے گا کہ نہیں ڈال سکے گا اس پہ بات کریں گے اس بریک کے شو میں پھر خوش آمدید بتائیں مجھے بڑی علامنگ لگتا ہے کہ ایک سیکرٹ ٹاگ آف وار بھی چل رہی ہوتی ہے ہر وقت جیسے اپنے فنیس منسٹر آگے تو پرانے فنیس منسٹر فورن منسٹر بن گئے اندہ کو دل ہٹتا نہیں ہے وہاں سے جانے سے وہ وہ اب پرائیوٹیزیشن کمیٹی کے چیئرمن بن گئے انہی پہ بات کی تھی ڈاکٹر ابنا محمد زبیر صاحب نے کہ جنہوں نے پرائیوٹیزیشن رکوا دی تھی سب کچھ اب اگر منسٹر آف فنیانس کے عوضے کے لیے اوورٹ این کوورٹ موویمنٹ چل رہی ہے جنگ چل رہی ہے اور انہی کو پرائیوٹیزیشن کے مجھے کا ہیڈ لگایا گیا جو پرائیوٹیزیشن خود رکواتے گئے ہیں تو یہ مجھے بتائی ہے کہ پرائیوٹیزیشن اس وقت نہیں ہوتی یا سلو ہوتی ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا گورنن پلانس پر ہمیں تو ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے پرائیوٹیزیشن is one of the biggest solutions to everything بات ہے کہ اگر آپ پر اپیائی کا اگزامپل لے لیں تو سالانہ اگر کھینچ کھانچ کے آپ کیلکولیٹ کریں کیلکولی تو پچاس سے ساٹھ ارب کا کلیر لاؤس ہے کوپریٹنگ لاؤس اس کے اوپر جو ان کے پینڈنگ لونز جس کو فیڈل کممنٹ نے گیارنٹی کیا ہوا ہے ان پر سودھ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی ادارے کے بات کریں اور یہ سب سے لاؤس میکنگ ادارہ نہیں ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں سب سے بڑا لاؤس میکنگ ادارہ حیرت ہوگی آپ کو نیشنل ہائیوے ایتھارٹی ون سکسٹی ایٹ بلین روپیس سالانہ یعنی راستوں پر ہم کتنا لاؤس کر رہے ہیں پھر دوسری طرف آپ اس پہ آ جائیے ڈسٹیبیوشن کمپنیز جو ہیں ان سب کو ملا لیں آپ نو دس کمپنیوں کو ڈسکوز کو تو وہ پانچ سو چھ سو ارب تو وہاں بھی آ جاتا ہے دیکھئے سارے ایس او ایز کو ملا لی جیے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جس میں ہمیں ان کے لون آنر کرنے پڑھتے ہیں ان کو سبسلی دینا پڑتا ہے بغیرہ بغیرہ سالانہ تقریباً بوجھ جو پڑھ رہا ہے بجٹ پر پندرہ سو ارب اور آپ یہ دوسری طرف دیکھئے کہ آپ کا ڈیفنس کا ایکسپینٹیچر اگر آپ اس کو ملا لیں اس میں پینشنز بھی تو وہ اب دھائی ہزار ارب کے لگ بگ ہے اور پھر آپ کے ڈیٹ سروسنگ جو ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے آٹھ ہزار ارب اور تقریباً نو ہزار ارب پہنچ سکتا ہے یہ ہے آپ کے تین بڑے خرچیں سر یہ ڈویبل ہے اس کو ایکویجن کو ریزولف کرنا ڈویبل ہے یہ ایمپوسیبل لمبرز ہیں جب ہم دیکھتے ہیں اور اوبرال ہم گروت دیکھتے ہیں ون پوائنٹ ایٹ اس سال بھی ون پوائنٹ ایٹ ہوئی ہے انہوں نے افیشلی رکھاوا تھا ایکانومی کی گروت ساڑھے تین فیصد فگرز سنا دیتے ہیں ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے اس کے مطابق تریباً تیتیس بلین روزانہ کرنا ہے لیکن لون دیکھیں دوڑتالیس سر موپے روزانہ کے حساب سے لون لیے ہیں گور儉منٹس نے تو اگر پورا ٹارگٹ میٹ بھی کر لے تو بھی ایسی ٹلا آئیم تو یہ مجھے بتائیے پھر یہ ہوگا کیا ہے رزولف کیسے سیریسلی ہم جس کے لیچ置ے ہیں وقت آتا ہے تاریخ میں ایک ملک کے ہندوستان کے ساتھ یہ ہوا تھا 1991 میں انہوں نے بہت بڑی تبدیلی لائی اور ان کے ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سٹیبلیٹی پولیٹیکلی رہی اور وہ اس حد تک آگے بڑے ہیں اگلے اس کے بعد تیس سال میں کہ اب وہ بہت آگے جا چکے ایک وقت آتا ہے تاریخ میں ایک ملک کے ہم نے کچھ حد تک یہ بھی دیکھا تھا early 90's میں مگر ہوا یہ کہ ہر دوسرے تیسری سال حکومتیں بدلتی رہیں تو ہمارے ہاں وہ ترقی نہیں ہو پائی اب وقت آگیا ہے we have to decide on a major major big structural reforms tax کے نظام کو پھیلائیں federal government کے خرچے بہت حد تک کم کر سکتے ہیں کریں اور exports کو stimulate کریں exports کو incentives مجھے بتائیں tax میں سب سے بڑے سب سے بڑے agriculture میں tax ہو جائے گا سب سے بڑے retailers ہیں میں cash and circulation میں دیکھ رہا تھا کہ کمال ان کے ان کے figures ہیں کہ نیشنل ڈی 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 پی کا دیس اشاریہ سات فیصد یہ حصہ ہے ڈی تیل سیکٹر لیکن جو ان کے بنک کم میرے ڈی پوزٹ پینٹریشن ہے وہ صرف five point eight فیصد ڈی ڈی پی کا حصہ بینکنگ ڈی پوزٹ میں میں five فی ڈی ڈی ڈی، ڈی ان کی نائن ٹی پیسٹ پیشہ تو وہ کیش میں سرکلیٹ کر رہا ہے ان پر جب ٹیکس لگتا ہے ہرتالے لگ جاتی ہیں مارکٹس بند ہو جاتی ہیں اور جو ابھی حکومت اس کو پسینہ آ جاتا ہے تو ڈاک صاحب اب کیا ہے ڈیٹیل پر ٹیکس کریں اور اگر ہرتالے ہوتی ہیں تو پھر رہونے دیں پانچ دن دس دن پندرہ دن کیا ہے بہت سال پہلے کوئی ٹیکس کرنے کا ایک نظام بناتی دیا تھا اور ہم نے انٹرمنٹ بھی کیا تھا کچھ دیکھئے یہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں بلکل ہی انفارمل سیکٹر ہے کیش ٹرانزیکشن بیسٹ ہے اور اس کی موٹیویشن یہ بھی ہے کہ اگر ہم ڈاکیومنٹیشن کریں گے تو کہیں بھس نہ جائیں ٹیکس کے نظام تو آپ کے پاس ایک بہترین طریقہ یہ سب کے سب ریٹیلرز جو ہیں اور ہول سیلرز جو ہیں اور امپورٹرز جو ہیں یہ سب جو ہیں they are consumers of electricity electricity کے بلوں پر ایک مناسب آپ withholding tax کا نظام لے آئیں ابھی ہے مگر بہت ہی محدود ہے اس کو سلیخے سے بنا کے لے آئیں اور implement کریں advance tax کے طور پر اور اگر کوئی واقعی کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ لے رہے ہیں تو فائل کریں ریٹرن لیکن سر اس میں ایک خطرہ تو ہے نا اگر آپ بل کی سلیپز بنا کے کرتے ہیں جس طرح یہ ہر دوسرے مہینے بل چڑھا دیتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا دکان در جس کا بل آج سے پہلے ہزار روپے بارہ سو تھا آج اس کا بل آٹھ ہزار ہے دس ہزار ہے لیکن اس کی شاید سیلز اس حساب سے نہیں بڑی میں تو لیکٹرسیٹی بلز میں تو بڑا انفیر ہو جائے گا سیدھا سیدھا ٹیکسیشن کیوں نہیں لگتا آپ کو اجسمنٹ کرنا پڑے گا اس is a very basic point اگر آپ نے اس وقت پانچ پیسد یا دس پیسد لینا پروگرام ہے تو اگر آپ نے دیر گنا کر دیں تو پرسنٹیج ہز بھی بڑاڈ ڈاؤن اسے مجھے ایک بات بتا ہے آپ نے وزیر بھی رہے ہیں پورے دنیا میں سیدھا سیدھا ٹیکسیشن ہوتا ہے ریٹیلرز پہ بھی تو صرف ان کا یہ شورٹ ڈالنا اور بدماشی کے ڈر سے حکومت کو دریقے نکالنے پڑنے ہیں اگر اتنے بڑے فیصلے کرنے ہیں اگر یہ فوج رولنگ الائنس بنا سکتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ریٹیلرز کو بھی پھر ایسی لانا پڑے گا پھر ہم مولی کارٹلنگ سے کیسے کام چلے گا دیکھئے سب سے آپ کے جو بڑے ریٹیلرز ہیں سپر ناکھ کے اس وضائل اس میں ٹریک ان ٹریس سسٹم فلی آپریٹ کریں ریکارڈنگ آب انوائسز فلی کروائیں یہ نظام پورے ملک میں پھیلائیں تقریباً چالیس سے پینتالیس فیصد بڑے دکانداروں کے پاس سیل ہوتا ہے پاکستان میں ان کو پراپرلی ڈاکمینٹیشن ٹریک ان ٹریس ڈیجیٹالائزیشن ہر چیز کر کے ان کو سب سے پہلے میں آیا پوری طور اس سے کم اس کم آپ کو چار سو سے پانچ سو عرب ایک سو مل جائیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو آگے پڑھا جس طرح دکسہ بات یہاں وقت ختم ہو گیا لیکن میں بلیو کہ یہاں پہ کسی نے بھی آرام سے تو بات ماننی نہیں ہے اب وقت آگیا کہ سخت فیصلے ہی ہو خیر ڈاکٹر حفیث پاشا صاحب تینکیو ویرے مچ فیر ٹائم اس آلویز آلویز پلائیر ٹو ٹاک ٹیو ناظرین سنی مجبوری ایسی لگتی ہے ڈاکٹر سا بھی گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں بہر وقت ڈیل کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سائٹ سے آنا پڑتا ہے کہ نہیں ٹیکس ایسے لگا دو ایسے لگا دو یہ سکٹر تحال پہ چلا گا وہ چلا جائے گا بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور جہاں جو ایک حقیقت یہ ہے کہ فوج کا ایک رول ہے تمام چیزوں پر میرا خیال ہے اگر فوج نے صحیح معنوں میں امیس کو بھی درست کرنا ہے اور بہت سی چیزیں اگر وہ کی نیک نامی کمانی ہیں تو یہ جو سخت ایکنومک ڈیسیجنز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرنے میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں یہ سی دیسی بات ہے یہ بس کی بات نہیں ہے ڈیسیز کی یا کلیکٹرز بار کسٹمز کی یا یہ ایف بی آر کے لوگوں کی کہ وہ جا کے ڈیٹیل سیکٹر کو ٹیکس کریں وہ جا کے ٹیکس کریں اگری کلسر سیکٹر کو جب سارے ذمہ دار خود پروینشل اور نیشنل سیمیری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو وہی والا ایک جو کہتے ہیں لارجر نیشنل انٹرسٹ اگر امپلیمنٹ ہوا تو شاید کچھ ہو جائے ورنہ ہر گورنمنٹ کی جو نالائکی ہیں اس کا وزن آپ اور میں اٹھائیں گے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ربر بینڈ ہے یہ ہر ربر بینڈ جب آپ سٹیچ کریں ایک پوائنٹ پر آکر ٹوٹ جاتا ہے پاکستان کا ایکنومک ربر بینڈ بھی صرف پورا سٹیچ ہوا ہے اور اگر یہ ٹوٹ گیا تو پھر نہ اس کے بعد آپ ہے نہ میں ہوں نہ ہم نہ فوج ہے نہ گورنمنٹ ہے پھر بلکل کیاوس ہے چوئس کر لیں باب اختیار ووٹ اس بور امپورٹنٹ سوائیول اور کیاوس اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی